سردار تنویر علیہ السلام کو ناہل کر کے گھر بھیج دیا گیا ہے کوٹ نے ان کو کنٹیمٹ کیس کے اندر ڈس پالیفائی کیا اور کہا کہ دو سال تک وہ کوئی بھی سرکاری عدہ نہیں رکھ سکتے ہیں سردار تنویر علیہ السلام کون ہے؟ اس کیس کے پسے پردہ محرکات کیا ہے؟ ان کو کیوں ناہل کیا گیا ہے؟ اصل چہرہ میں آپ کے سامنے سردار تنویر علیہ السلام کا رکھوں سنٹرولز مال کے پاچویں فلور کے اوپر خاص فلور ہے اس پاچویں فلور کے اوپر ایک بڑا لگشری قسم کا دفتر بنایا گیا تھا جہاں سے خوفیہ میٹنگز ہوتی تھی جہاں سے اور معاملات کو بیٹھ کے منٹر کیا جاتا تھا کس کو کہاں سے اٹھانا ہے؟ کس کو کہاں پکڑنا ہے؟ کہاں لے کے آنا ہے؟ کس کو گرانا ہے؟ کون کون سے ایم ای نیز کو پارلیمان کے اندر لے کے آنا ہے؟ کن کو وہاں سے غائب کرانا ہے؟ کس صحافی کو پکڑنا ہے؟ کس صحافی کو کہاں لے کر جانا ہے؟ ان کی فیملی کے اندر بھی اس وقت تنازات چل رہے ہیں حالات بڑے کشیدہ ہیں اور باپ یعنی سردار علیہ السلام اپنے ہی بیٹے کو جو سردار تنویر علیہ السلام اس کو اون کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو جہاں باپ آپ کو اون کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو وہاں باپوں کا باپ آپ کو کیسے اون کرنے کے لئے تیار ہوگا؟ سلام علیکم میرے سادہ سے پاکستانی عمرانہ اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج دیکھ رہے ہیں وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر علیہ السلام کو ناہل کر کے گھر بھیج دیا گیا ہے کوٹ نے ان کو کنٹیمٹ کیس کے اندر ڈسکوالیفائی کیا اور کہا کہ دو سال تک وہ کوئی بھی سرکاری عدہ نہیں رکھ سکتے ہیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ وزیراعظم آزاد کشمیر یعنی آزاد کشمیر کے پہلے وزیراعظم میں سردار تنویر علیہ السلام جن کو کنٹیمٹ کے کیس میں کوٹ نے ڈسکوالیفائی کیا اس سے پہلے پاکستان میں یوسف رزا گلانی کنٹیمٹ کیس میں ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں سردار تنویر علیہ السلام کون ہے اس کیس کے پسے پردہ محرکات کیا ہے ان کو کیوں ناہل کیا گیا ہے اصل چہرہ میں آپ کے سامنے سردار تنویر علیہ السلام کا رکھوں گا لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں اپنا جو پرنسپل پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے رکھو پرنسپلی اصولی طور پہ میں اس کی حمایت نہیں کرتا کہ سٹنگ پرائم منسٹر کو وزرائے آزم کو کوٹ کے اندر کھڑا کر کے کنٹیمٹ لگا کے گھر بھیج دیا جائے ان کو جس کوالفائی کر دیا جائے اور سردار تنویر علیہ السلام کو جس انداز میں کیا گیا ہے میں اس کی بھی حمایت نہیں کرتا لیکن کیا کیوں ہے اور سردار تنویر علیہ السلام ہے کون ذرا میں سردار تنویر علیہ السلام کا ایک تاروخ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہانی شروع ہوتی ہے جناب کوویڈ کے دنوں سے اور کوویڈ آیا 2019 کے اندر 2019 میں معاملات بڑے پیچیدہ ہو گئے سردار تنویر علیہ السلام سے میرا تاروخ اس وقت ہوا جب ایک کال مجھے موصول ہوتی ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ جتنے پلازے ہیں ان پلازوں کی ایک اسوسییشن ہے جتنے بڑے بڑے شاپنگ مالز ہیں اس اسوسییشن کے پریزیڈنٹ ہے سردار تنویر علیہ السلام آپ ان کو اپنے شوک کے اندر مدعو کریں ان کو کچھ ٹائم دے سردار تنویر علیہ السلام اس وقت تک وہ حکومت کے بڑے خلاف تھے پاکستان تحریکہ انصاف کی وہ کوئی حمایت کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ شاپنگ مالز کو بھی جزوی طور پر کھولا جانا چاہیے اس کے بعد پاکستان تحریکہ انصاف کے ساتھ ان کی جو خاص وابستگی ہے وہ کب ہوئی سردار تنویر علیہ السلام اصل میں سردار علیہ السلام کے سابزادے ہیں اور سردار علیہ السلام سعودیہ کے ایک بڑے کاروباری گروپ تمیمی کے پریزیڈنٹ ہے اور چھوٹی بڑی کو تیرا کمپنیز ہے پاکستان کے اندر جو سردار گروپ آف کمپنیز کہلاتی ہیں اور سردار گروپ آف کمپنیز کی جو پریزیڈنٹ ہے وہ سردار علیہ السلام کے سابزادے سردار تنویر علیہ السلام جن کی ہم بات کر رہے ہیں جو وزیراعظم آزاد کشمیر ہے وہ اس کو لیڈ کرتا ہے اب سردار تنویر علیہ السلام صاحب کو میڈیا میں آنے کا لائم لائٹ میں رہنے کا لوگوں میں رہنے کا اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا بڑا شوق ہے شوق تو ان کے خیر اور بھی بہت سارے ہیں میں وہ یہاں بیان کر کے اپنے اس ویلوگ کو گندہ نہیں کرنا چاہتا ان کے بڑے بڑے شوق ہیں اس کے بعد سردار تنویر علیہ السلام صاحب نے ایک روز ہمیں یہ کہا وزیراعظم آزاد کشمیر بننے کی کیمپین سے پہلے کہ جی آپ ہمیں اپنے شو ملیں اور ان کے ایک کرنل صاحب ہیں انہوں نے خاص طور پر یہ کہا کہ ان کو آپ نے لینا ہے ان کے رائٹ لیفٹ کرنل برگیڈیز رہے ہیں ہماری ٹیم کیامرا ٹیم جب سنٹورس مال میں پہنچی تو سردار تنویر علیہ السلام کا تقریباً دو گھنٹے انتظار کیا یہ حضور پیش نہیں ہوئے حاضر نہیں ہوئے اس کے بعد وہ جو کرنل صاحب ہے نا ان سے ہم نے کہا بھائی ہمارے ریسورسز ہیں ٹیم وہاں پہ گئی ہوئی ہے نہ آپ نے ان کو پانی چانی پل آیا ہے نہ آپ نے ان کو بیٹھنے کی کوئی جگہ دی ہے وہ باہر پارکنگ میں کھڑے ہوئے ہیں آپ بتائیے ہم نے جانا ہے یا ٹھہرنا ہے اس کے بعد اس ٹیم کے ساتھ بدتمیزی کی گئی ان کے کیمرے ویمرے توڑنے کی کوشش کی گئی مطلب ایشی رہونت اور فیرونیت تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا خیر وہ تمام مناظر ہم نے اکس بند کیے اپنے کیمرے میں اور وہ ویجولز ہم نے پرگرام میں دکھائے بھی یہ آن ریکارڈ بات ہے یہ میں کوئی گھڑی گھڑائی یا میں کوئی خود سے کہانی بنا کے آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا اس کا ہمارے پاس ویجول ثبوت بھی موجود ہے یعنی ان کا کنڈکٹ کیسا ہے کتنے بد زبان ہے بد کلام ہے اور بد چلن ہے اس کے تو بڑے بڑے قصے ہیں اور یہ قصے اسلام آباد کے اندر مشہور ہیں کہ سردار تنویر لیاز کرتا کیا ہے اور سنٹورس مال جو ایک بلندو بالا عمارت ہے اسلام آباد کی جس کے دو رہائشی اور ایک کمرشل فلور ہے وہاں پر کیا کیا ہوتا رہا ہے یہ بھی زبان زدیام ہے یہ آپ اسلام آباد کے اندر بچے بچے سے پوٹ سکتے ہیں کہ سنٹورس مال کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان تحریکہ انصاف کے ایک کلوز ہوتے ہیں کلوز اس وقت ہوتے ہیں جب عبدالعلم خان اور جانگیر ترین خان جیسے جو ایٹی ایمز ہیں عمران خان صاحب کو چھوڑ جاتے ہیں عمران خان صاحب کو ایک بھاری بھرکم ایٹی ایم کی ضرورت پڑتی ہے ظاہر ہے پہلے جو خرچے اٹھا رہے تھے وہ اب نہیں رہے تو خرچہ کسی نے تو اٹھانا تھا پھر ایسے ایسے خرچے اٹھائے گئے ایسے ایسے خرچے اٹھائے گئے کہ صرف عمران خان کے ہی نہیں بلکہ عمران خان کے سہولتکاروں کے خرچے بھی اٹھائے گئے سہولتکاروں کے خرچے کیسے اٹھائے گئے اس کی طرف بھی میں آتا ہوں لیکن اسلاحباد کے اندر جو پاکستان تحریکہ انصاف کے منسٹرز ہیں ان کا سنٹورس مال کے اندر ٹھہرنا کس طرح ٹھہرنا کن کن لوگوں کے ساتھ ٹھہرنا یہ سارے خرچے سردار تنویر علیہاز صاحب اٹھا رہے تھے سردار تنویر علیہاز کا ہیلیکاپٹر بھی بڑا مشہور ہوا کہ جب جانگیر تنین کا جہاز نہیں رہا تو پھر سردار تنویر علیہاز کا ہیلیکاپٹر استعمال کیا جانے لگا سنٹورس مال کے پاچوے فلور کے اوپر ایک خاص فلور ہے سنٹورس مال کا اس پاچوے فلور کے اوپر ایک بڑا لگجری قسم کا دفتر بنایا گیا تھا اور اس دفتر کے اندر کرنلز برگیڈیز کا آنا جانا معمول تھا اس دفتر کو براہ راست مانیٹر کرنے والے سابقہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید تھے اب آپ ذرا کنیکشن اسٹیپلش کریں کہ جنرل فیض حمید صاحب کس طرح سردار تنویر علیہاز کی جو ریسورسز ہیں ان کو کیپٹلائز کر رہے تھے اور کیسے اس گھوڑے کے اوپر انویسمنٹ کی جاری تھی یعنی دونوں طرف تھی آگ برابر لگی بھی یہ ان پہ انویسٹ کر رہے تھے اور وہ ان پہ انویسٹ کر رہے تھے ان کو پتا تھا کہ اس کو بڑا شاک ہے لائم لائٹ میں رہنے کا یہ پبلک کے اندر جانے کا بڑا بننے کا بہت شاک ہے تو اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں یہ بڑا بننے کے چکر میں بہت کچھ اور بھی انویسمنٹ کرے گا اچھا اس فلور پہ ایک پورا نیٹورک تھا جہاں پہ میٹنگز ہوتی تھی خوفیہ میٹنگز ہوتی تھی جہاں سے اور معاملات کو بیٹھ کے منیٹر کیا جاتا تھا کس کو کہاں سے اٹھانا ہے کس کو کہاں پکڑنا ہے کس کو گرانا ہے کون کون سے ایم این اے اس کو پارلیمان کے اندر لے کے آنا ہے کن کو وہاں سے غائب کرانا ہے کس حافی کو پکڑنا ہے کس حافی کو کہاں لے کر جانا ہے یہ سارے معاملات سنٹورس مال کے پانچویں فلور کے اوپر ہوتے تھے میں بڑے باوسوک انداز میں کہہ رہا ہوں اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ چند مہینے پہلے سنٹورس مال کے اندر آگ لگی تھی یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب اسٹابلشمنٹ کے اندر تبدیلی کی بازگشت سنائی دیتی ہے جب جنرل باجوا چیف آف دی آرمی سٹاف کی مدد پوری کرتے ہیں اور نیکسٹ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ کی بات ہوتی ہے ان دونوں سنٹورس مال میں آگ لگائی جاتی ہے یہ بھی بڑے باوسوک انداز میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ آگ لگتی نہیں ہے بلکہ آگ لگائی جاتی ہے اور بنیادی طور پر وہ تمام ریکارڈ خاکستر کرنا مقصود ہوتا ہے جو ریکارڈ پانچویں فلور کے اوپر موجود تھا اچھا اب سردار تنویر علیہ صاحب کی وزارت عظمہ کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے عبدالکیوب نیازی جو بڑا ایک بھلا مانس سیدھا سادھا وزیراعظم تھا جس وقت آزاد کشمیر کے الیکشنز ہوئے ان کیمپینز کے دوران بھی خیر ہمیں تو بڑا ڈرائے دھمکایا گیا ہمیں ایک آ جاتا رہا کہ سردار تنویر علیہ السلام کا پرچپ بلند کرنا ہے آپ نے اس کو بڑا بنا کے دکھانا ہے کوئی نیکیٹیوٹی اور نیکیٹیو کیمپینز نہیں ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں آفرز کی جاتی رہی یہ ایسے نہیں ہے بلکہ بھاری بھر کم آفرز کی جاتی رہی ہم آپ کو یہ بھی کر کے دیں گے یہ بھی کر کے دیں گے یہ بھی کر کے دیں گے خیر ہمارا اس کے اوپر کیا رییکشن تھا وہ آپ ہمارے پروگرامز میں دیکھ سکتے ہیں اچھا اب سردار تنویر علیہ السلام بڑے ہی ہوت فیورٹ تھے کہ آزاد کشمیر کی وزارت عظمہ کا جو تاج ہے وہ سردار تنویر علیہ السلام کے سر سچے گا لیکن عبدالکویب نیازی آزاد کشمیر کے وزیراعظم بن جاتے ہیں اور ان کو عمران خان صاحب کی حمایت حاصل ہوتی ظاہر ہے وہاں پر کوئی بھی وزیراعظم پاکستان تحریک انصاف یا چیرمنٹ پی ٹی آئی کی حمایت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا عبدالکویب نیازی صاحب کیمپین بھی ہم نے دیکھا موٹر سائیکل کی اوپر کر رہے ہیں ان کے صاحبزادے برطانیہ میں پڑتے ہیں ان کی فیملی کچھ برطانیہ کے اندر ہے بڑے سیدھے ساتھے بڑے بھلے مانس بڑے اپرائٹ آدمی تھے ان کے خلاف ان کو وزیراعظم بنایا گیا سردار تنویر علیہ السلام ان دنوں سینئر منسٹر بن گئے کیابنٹ کے اندر یہ کیسے ہوا یہ اس لیے ہوا کہ سردار تنویر علیہ السلام سے کچھ ایکسپیکٹیشنز تھیں کچھ توقعات تھیں کہ یہ پیسے ویسے دیں گے کچھ انویسٹمنٹ کریں گے وہ توقعات عمران خان صاحب کی ان دنوں میں یہ پوری نہیں کر سکے اور اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑا کہ ان کو سینئر منسٹر کے طور پر لائے گیا اور پرائم منسٹر عبدالکیوب نیازی کو بنا دیا گیا اس کے بعد جب وہ مخاسمت دور ہو گئی وہ گلے شکوے دور ہو گئے اور بغلگیر ہو گئے عمران خان صاحب کے ساتھ یہ تو پھر عبدالکیوب نیازی کے اگیسٹ ادم اعتماد لائی گئی پارلیمان کے اندر وہاں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اندر ادم اعتماد کی تحریک لائی جاتی ہے اپنے ہی پرائم منسٹر کو گھر بیج دیا جاتا ہے اور سردار تنویر علیہ آس کو پرائم منسٹر آزاد کشمیر بنا دیا جاتا ہے اب میرے سادہ سے پاکستانیوں ہواوں کا رخ تبدیل ہے 2009 میں جب یوسف رضا گلانی کو کنٹیمٹ لگا کے گھر بیجا گیا تھا ان دنوں بھی ہواوں کا رخ تبدیل تھا چیف جیسے صحتغار محمد چودری تھا اور آپ کو پتا ہے کہ کیانی صاحب چیف آف دی آرمی سٹاف تھے ہواوں کا رخ تبدیل ہو رہا تھا اور کوٹ جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی دستے راست بن کے کام کرتی ہے بہت سریعہ ایکزیکیوشنز وہاں سے ہوتی ہیں تو اسٹیبلشمنٹ وہاں سے ایکزیکیوشنز افتخار محمد چودری ویسے بھی جو ہے انہوں نے بڑے جوڈیشل ایکٹیوزم کے بیتاج بادشاہ بنے ہوئے تھے انہوں نے جو کچھ کیا وہ ہمارے سامنے ہیں آج مزفر آباد ہائی کورٹ نے جب سردار تنویر علیہ آس کو کنٹیمٹ کے کیس میں نااہل کیا ہے تو آپ کی خیال میں کیا کورٹ علیدہ سے خود ہی کر دیتی ہے کوئی سٹینڈلون ڈسین ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا بلکہ کرنے والوں کو یہ پتا ہے کہ سردار تنویر علیہ آس فیض حمید کی باقیات میں سے ہے فیض حمید اور ان کا جو کنیکشن ہے بڑا سٹرونگ ہے اور پھر علی امین گنڈاپور جیسے کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا حالیہ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اپنے ولوگ کے اندر کے توتہ فر فر بول رہا ہے اور علی امین گنڈاپور جب ریلیز ہو کے واپس آئیں گے تو اسی طرح جیسے شہباز گل کو عمران خان صاحب نے ڈسٹنس کر دیا تھا علی امین گنڈاپور کو بھی اپنے آپ سے دور کر دے گئے تم دور رہو بھائی تم تو بولنے شروع کر دے تم پیٹ کے بڑے ہلکے ہو علی امین گنڈاپور صاحب نے کچھ ایسی ڈیڈز دی ہیں جن کا براہ راست کنیکشن وزیراعظم آزاد کشمیر سردار ترویر علیہ آز سے جا کے ملتا ہے اور کچھ ایسی معلومات آ گئی تھی طاقتور ہلکوں کے پاس جس کے بعد ان کا وزیراعظم رہنا وہ ویسی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایک آنکھ نہیں بھاتے ہیں آنکھوں میں کھٹکتے ہیں یہ تنویر علیہ آز کو کہتے ہیں کہ پنجابی کے ایک مشہور محابر ہے دار دھلے آنا انتظار کیا جارا تھا کہ یہ دار دھلے کب آئیں گے تو آپ سمجھ لیجئے کہ علی امین گنڈاپور نے تو وہ ناس نیل ان دا کافن والی بات ہے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے والی بات کی ہے کہ اس کے بعد یہ دار کے نیچے بھی آئے ہیں طاقتور ہلکوں کی اور کوٹ سے یہ ڈیسین بھی کرایا گیا اس کا مطلب یہ کہ ان کی لیے مزید گنجائش موجود نہیں ہے ان کی ویڈیو ایویڈنسز بھی موجود ہیں ان کے کالے کرتوتوں کی وہ آڈیو ٹیپس بھی موجود ہیں یہ عالمیں گنودگی کے اندر کہا کہا کس سے مطالق کیا کیا باتیں کرتے رہے ہیں اس کے سبسٹینشل ایویڈنسز بھی موجود ہیں تو سردار تنویر علیہ آز صاحب نہ صرف یہ کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ان کو اچھا نہیں سمجھتی ہے بلکہ ان کے گھر والے بھی ان کے کاموں کی وجہ سے ان کو اچھا نہیں سمجھتے ہیں اس کی سادہ سی اگزیمپل یہ ہے کہ ابھی دو ہفتے پہلے ہی انہوں نے اپنے اس انٹورس مال کے اوپر اپنی ہی پولیس نفری کے ساتھ دھاوا بولا اپنے ہی والد صاحب اور اس گروپ کے سی او کے اگیز کھڑے ہو گئے ان کی فیملی کے اندر بھی اس وقت تنازات چل رہے ہیں حالات بڑے کشیدہ ہیں اور باپ یعنی سردار علیہ السردار 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 علیہ السرد اور جواب کہاں سے ہوا ہے طاقتور حلقوں سے مجھے رحان تاریخ کو اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا السلام علیکم